عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو پچھلی ویڈیوز کیسی لگی ہے سب کو اچھی لگی ہوں گی نا آپ لوگوں نے حمد کی ریڈنگ کی تھی پہلے پھر اس کے بعد ہم نے کام کیا تھا کام میں کیا کیا تھا آپ نے عملہ کے الفاظ ہم نے لکھے تھے اور پھر اس کے بعد الفاظ معنی لکھے تھے ٹھیک ہے آج ہم کیا کریں گے آج کا ہمارا عنوان ہے سوالات کے جوابات آج ہم سوالات کے جوابات کا کام کریں گے ٹھیک ہے آپ نے نظم تو اچھی طرح پڑھی ہوگی آپ کو پتہ ہوگا یہاں پہ ہم سے ایک سوال ہے سوال نمبر دو یہ آپ کی کتاب میں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے یہاں پہ کاپی بھی لکھا ہے آپ بھی اسی طرح کاپی میں نیٹ اور صفائی سے کریں گے ٹھیک ہے اس میں سوال ہے اس ہم میں اللہ تعالیٰ کی اس ہم میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا کیا لکھا ہوا یہاں پر فہرست بنائی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کو ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس نظم ہم میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا اس کا کیا بنانا ہے ہم نے اس کی ہم نے فہرست بنائی نی ہے ہم نے خدا کی صانت نعمت پڑھی تھی ہم نے اس کی کیا بنائی اس میں کیا ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس کی ہم نے کیا بنانی ہے فہرست بنانی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں پہ فہرست بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس نظر میں بیان ہوئی تھی نمبر ایک تھی نننی کلیا تو نننی کلیا کون بناتا ہے کس نے بنائی یہ نننی کلیا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے پھل پودوں سے درختوں سے پل درختوں میں پل ہمارے لئے کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے پھول کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے چڑیا کس نے بنائی ہے خوشبو کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری نعمت ہیں جن کا ذکر کس میں ہوا ہے اس نظر میں ہوا تھا حمد میں ہوا تھا اس کی ہم نے کیا یہ فہرست بنائی ہے آپ اسی طرح کے اور بھی لفظ ٹور سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی لکھے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پیسٹن میں جو ہے سوال نمبر تین ہے ہمارے پاس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو کیا نعمت عطا فرمائی ہے ٹھیک ہے کیا ہے سوال اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو کیا نعمت عطا فرمائی ہے ٹھیک ہے تو کیا نعمت دی اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو پتہ کونسی نعمت دی ہے دو نعمتیں ایسے عطا فرمائی ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بشمار نعمت دی ہے لیکن یہ دو جو بڑی نعمتیں یہ کیا کیا ہے چڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو سب سے پہلے جواب ہمارا ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو پیارے پر پر دیئے نا کتے پیارے پر ان کے ہوتے ہیں مزے مزے کے اور پھر یہ کہہ اور پیاری کیا دی اور آواز کیا دی ہے آواز پیاری آواز جیسی نعمت عطا فرمائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو پیارے پر اور پیاری آواز جیسی نعمت عطا فرمائی یہ اس سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو کیا نعمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو پیارے پر اور پیاری آواز جیسی نعمت عطا فرمائی ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے پھولوں میں کیا خاصیت ہوتی ہے پھولوں میں کیا خاصیت ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیا خاصیت ہوتی ہے پھولوں میں ایک تو پھولوں کا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے دوسرا کہ اس کی خوشکو کتی پیاری کتی خوبصورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جواب میں ہم کیا لکھیں گے پھولوں کا رنگ اور خوشکو بہت پیاری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو خاصیت کس کے پھول کے پھولوں کے ہیں ٹھیک ہے اچھا سوال نمبر پانچ ہے بنائیں ٹھیک دیکھیں پھر کیا ہے اور دکھائیں یہ کیا ہے ہم آواز الفاظ ہیں کیا ہیں یہ دونوں ہم آواز الفاظ ہم آواز الفاظ ایسے الفاظوں کو کہتے ہیں جن کے آخری حروف ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ بنائے میں ننگونا ہے اور دکھائے میں بھی ننگونا ہے ان کے دونوں آخری حرف جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں تو یہ کیا بن گئے ہم آواز الفاظ کیا بنے یہ ہم آواز الفاظ کیونکہ آخر میں ان کی آواز ایک جیسی ہے دیکھیں بنائیں دکھائیں یہ دونوں کیا ہے ہم آواز الفاظ تو ہم کیا کریں گے ہم سے یہاں پہ سوال پچھا کیا ہے کہ بنائیں اور دکھائیں ہم آواز الفاظ ہیں ٹھیک ہے اس نظم سے مزید ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھئے ٹھیک ہے ہم نے اس نظم ہم میں سے ہم آواز الفاظ کو تلاش کر کے کیا کرنا ہے لکھنا ہے تو جواب اس کا کیا ہے یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے ہم آواز الفاظ پھر یہاں پہ فہرست بنائیں گے ان الفاظ کا جن کے آخری حروف ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے جیسے بنائیں دیکھیں بنائیں چھوٹی آخر میں ہے دیکھیں نمائیں نمائیں میں دیکھیں نون پیش نمائیں ان دونوں کے آخری حرف ایک جیسے ہیں تو یہ کیا بنے پھر یہ نرالی نوزنے نرالی پھر خالی دونوں میں کیا ہے چھوٹی دونوں کی یہ کیا ہے ہم آواز الفاظ دونوں کے دیکھیں اس میں بھی بڑی آخر میں ہے اور اس میں بھی بڑی آخر میں ہے تو یہ کیا ہم آواز الفاظ ہوئی ہے دونوں کی آواز ایک جیسے دیکھو لگائے بسائے آخر میں ایک جیسے آواز نکل رہے ہیں چٹک دیکھیں چھٹے کاف چٹک ف پیش پھو دھ کاف پھدک چٹک پھدک دونوں کے آخر میں کاف اس کے آخر میں بھی اس کے اخوام تو یہ کیا بنے ہم آواز الفاظ انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ آگئے ہوگی آپ نے اسی طریقے سے یہ کام نیٹ اور صفائی سے اور خوبصورتی سے کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ